ہیلو دوستو میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سالٹ گیمر آج کا ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے بہترین گیمز کے بارے میں جو کہ ایکشن، ایڈوینچر، سٹوری لائن، اوپن ورلڈ، سب کچھ کمال کونے والا ہے جہاں دوستو ان کے گرافکس بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ مین جو گیمز ہیں وہ ہیں انٹل آئی 3 پروسیسر کے لیے اور اگر آپ کے سسٹم میں چار جی پی ریم ہے یا چار جی پی سے زیادہ ہے جہاں دوستو ان سب گیمز کو کھیلنے کے بعد آپ کا گیمن ایکسپیرینس کافی زیادہ امپروو ہو جائے گا اور یہ ساری اولڈ ایم پر گولڈ گیمز ہیں نمبر ون سنائپر گوست واریر ٹو نائنٹی تھری پرچنٹ اس گیم کو لائکس بھی لے ہیں گوگل یوزر کی طرف سے یہ سنائپر گوست واریرٹ ایک ٹرپیکل شوٹر ویڈیو گیم ہے دوستو اس میں آپ کو سنائپنگ ایکشن ایڈوینچر اس کے علاوہ اگر آپ سنائپر لور ہیں تو آپ کو کافی کچھ اس گیم میں ملنے والا ہے بارہ مارچ دو در تیرہ کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی پیئر ویڈیو گیم بھی ہے اس گیم کے پبلیشر اور ڈیویلپر سی آئی گیم والے ہیں اور یہاں پر اس گیم کی سیریز کی بات کریں سنائپر گوست واریرٹ کا یہ دوسرا گیم ہے اور اگر پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو مایکروسوف وینڈو پلیس سیشن 3 ایکس بوکس 360 اور اگر آڈینس ریٹنگ کی بات کی جائے تو دوستو 4.4 کی کم مال کی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم برقرار ہے اور اس گیم کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں چلی اس گیم کی منیمم ریکوائرمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر جو سی پی جو انٹل کوٹی ڈیو ہونا چاہیے آپ کے پاس دو جی بی ریم ہونی چاہیے او ایس اپریٹنگ سسٹم یعنی وینڈو ایکس بھی جو بھی وہ 64 بیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پکسل شیڈر ریکٹر شیڈر 3.0 اور آپ کے پاس ویڈیو کارڈ جو کہ وہ 512 ایم بی کا ہونا چاہیے اور فری ڈک سپیس آپ کے پاس 9 جی بی ہونی چاہیے یعنی کہ 9 جی بی آپ کے پاس ہونی چاہیے سکتے ہیں کہ اس کی آوڈینس ریٹنگ 4.8 کی کمال کی ہے اور اگر اس کے گوگل جیوز کی بات کرے تو 97 پرسنٹ ہے اس گیم کو آپ بلکل درائی کر سکتے ہیں یہ کمال کا گیم ہے اور یہاں پر بات کریں ایک ایک ایکشن ایڈوینجر اور دوستو یہ ایک اپن ورلڈ گیم بھی ہے 29 اکتوبر 2013 کو یہ گیم لیز ہوا تھا آپ یہاں پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا پرانا گیم اور اتنی اچھی ریٹنگ کے ساتھ ابھی بھی بھرقرار ہے دوستو یہ ایک ملٹی پلیئر ویڈیو گیم بھی ہے یعنی کہ آپ اس گیم کو آن لائن اپنے فرنس کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں اس گیم کو بیسٹ ایکشن ایڈوینجر ویڈیو گیم کا آوارڈ بھی ملا ہوئے اور یہاں پر بات کریں کہ اوپر ورلڈ ایکشن ایڈوینجر سٹیلز دہ تھرڈ پرسنٹ شوٹر ایڈوینجر وغیرہ سب کچھ اس گیم میں آپ کو ملے گا جیسے کہ ویڈیو ایفیکٹس ہو گئے 3D ایفیکٹس ہو گئے کافی اچھا ایکسپیرینس آپ کو ملنے والا ہے اس گیم کو کھیلنے کے بعد تو چلیئے اتنی بڑی ہے اور اتنی اچھی گیم اور اس کی ریکوارمنٹس کتنی ہوں گی یعنی کہ میں آپ کو منیموم ریکوارمنٹس بتا رہا ہوں لیکن میں نے سٹارڈنگ میں مین آپ کو ریکوارمنٹس بتا دی تھی آپ کے پاس کوئیڈ کورپ سسٹم ہونا چاہیے اس میں 2GB ریم ہونی چاہیے اور دوستو بکسر شیڈر ویکٹر شیڈر 4.0 اور آپ کے پاس جو فری ڈکس پیسٹ وہ 30GB ہونی چاہیے اور ڈیٹرکیٹڈ وی ریم یعنی کہ گرافیک آرڈ 512 ایم بھی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر آپ کو لو سیٹنگ میں یہ گیم ملے گا ہو سکتا ہے لو سیٹنگ میں آپ کو گیم تھوڑا بہت لیک بھی کرے لیکن آپ تھوڑی ریکوائنمنٹس زیادہ رکھیں گے تو آپ کا گیم بہت کمال کا چلنے والا ہے دوستو آگے بات کرتا ہے نمبر 3 سنائپر ایلیئر 2 یہ بھی ایک سنائپر گیم ہے سنائپر لیوز کے لیے 91% اس گیم کو لائکس ملے ہیں گوگل یوزر کی طرف سے دوستو یہ ایک 3% شوٹر گیم ہے 30 اپریل 2012 کو یہ گیم لیز ہوا تھا یہ بھی ایک ملٹی پلیئر ویڈیو گیم ہے یعنی کہ اپنے فرنس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں اس گیم کو اگر پلیٹفارم بھی بات کریں تو نائٹرو سویچ پلی سیشن 4 ایکس بوکس ون پلی سیشن 3 میکروس ونڈو ایکس بوکس 360 و آئی آئی یو پر یہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں دوستو اس گیم کے پبلیشر یو بی سافٹ والے ہیں 4.2 کی کمال کی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم بھر گرار ہے اس گیم کو آپ definitely try کر سکتے ہیں دوستو اس کی ریکوارمنٹس بات کریں میں آپ کو منیموم ریکوارمنٹس ہر گیم کی بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کے بعد ڈوال کوڈ پرسیسور ہونا چاہیے 2GB ریم ہونی چاہیے پکسل شیڈر ویکٹر شیڈر 4.0 ریکٹرس 9 میں ہی یہ گیم چل جائیں گے فریٹک سپیس آپ کے پاس 10GB ہونی چاہیے ڈیٹر کریڈ وی ریم آپ کے پاس وہ 256 ایم بھی ہونی چاہیے تو یہ لو ریکوارمنٹس میں یہ گیم چل جائے گا نمبر 4 ٹیٹان فال یہ ایک فرس پرسن شوٹر گیم ہے اگر اس گیم کی پلیٹ فارم کی بات کریں 360, xbox one, xbox x, xbox s, microsoft windows, playstation 4, xbox 5, android, nitro switch پر بھی یہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں 11 مارچ 2014 کو یہ گیم لیز ہوا تھا بہت اچھا گیم ہے کمال کا گیم ہے الیکٹرونکس آرٹس والوں نے اس گیم کو پوبلش کیا ہے اور دوستے اس کی ریکوارمنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں آپ کے پاس سی پی ایو کوٹی ڈیو ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ریم چارج بھی ہونی چاہیے اور آپ کی جو او ایس ونڈو یعنی 64 بٹ ہونی چاہیے 512 ایم بی کا آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے یا آپ کی ڈیٹا کریڈیو ویڈیو ریم ہونی چاہیے بکسٹر شیڈر بیکٹر شیڈر 4.0 اور یہ گیم بہت اچھے سے چل جائے گا تو آگے بات کرتے ہیں نمبر 5 گران تھا وہ آٹھ ہو یعنی کہ جیٹی اے 5 یہ بھی بہت کمال کا گیم ہے اس گیم کا اپٹرائی کریے گا 95% اس گیم کو لائکس بھی لے گوگل یوزر کی طرف سے ایک ایک ایکشن ایڈوینجر اور مینلی ایک آپن ورلڈ ویڈیو گیم ہے 17 ستمبر 2013 کو یہ گیم ریلیس کیا گیا تھا اور یہاں پر بات کریں اس گیم کو ویڈی ایکس کی طرف سے بیس ساؤنڈ ٹریک کا بھی آوارڈ ملا ہوئے یہ سنگل پلئیر اور ملٹی پلئیر ویڈیو گیم بھی ہے دوستو اس گیم کے ڈیویل پر راکسٹر والے ہیں اور یہاں پر اس کی آڈینس ریٹنگ کی بات کریں 4.4 کی اچھے اور کمال کی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم برقرار ہے اور یہاں پر اس کی منیمم ریکوارمنٹس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے پاس انٹرل کوٹیڈو 2.40GHZ ہر 4 سی پی او میں آپ کے پاس پرسیسر ہونا چاہیے اور 4 جی پی آپ کے پاس ریم ریکوارڈ ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈیٹ کہوں گا کہ آپ کے پاس 8 جی پی ریم ہونی چاہیے کم سے کم آپ کے پاس 3 جی پی تو ہر حال میں ہونی چاہیے لیکن یہ آپ کو میں منیمم ریکوارمنٹس بتا رہا ہوں تو یہاں آپ کا یہ گیم مینیج ہو جائے گا چل پڑے گا اگر آپ کے پاس یہ ساری ریکوارمنٹس ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس 1 جی پی گرافی کارڈ ہونا چاہیے 32 جی پی آپ کے پاس فریڈک سپیس ہونی چاہیے اور 1 جی پی ڈیٹرکیٹڈ وی ریم بھی ہو تو بھی یہ گیم چل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکم خطبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت آتی رہے